تو چھوٹے موٹی فارمیٹنگ ہے اس کے بارے میں ہم پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ نورمل آپ کو کلر اور باقی چیزیں آنا کرنے تو آتا ہی ہے ہم فارمیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو فارمیٹنگ کے اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس سے ہم ڈسکس کریں گے جسے کی فور ایکجامپل کی نورمل فارمیٹنگ تو آپ یہاں سے کر لیتے ہو بورڈر لگا لیتے ہو بول لیٹیلک اور باقی چیزیں آپ یہاں سے کر لیتے ہو ایک چیزیں تو نورمل ایک چیزیں آپ کو آتی ہوگی لیکن میں بات کر رہا ہوں کچھ الگ فارمیٹنگ کی کچھ ایسے فارمیٹنگ کی جو کی ایک سرکس کی جلیہ آتا ہے ایک سرکس کی فائن نہیں ہوتا ہے فور ایجامپل کی اگر آپ جو نمبر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اگر اس نمبر کو آپ اگر آپ کے پاس ایکسل سیٹ سے اگر نورمل ایک پیپر رہا پرنٹ کر کے دیا جاتا ہے تو کوئی دیتا جب بھی دیا جاتا ہے تو وہاں پر جو گلت ہوتا ہے تو اس کو آپ مارک کر دیتے ہیں ایسے کروز کی نشان سے اپنے مارکر سے پین سے جو بھی آپ کے پاس ہے جو صحیح اپنے ایکسل سے یوز کریں یا کئی اور سا میرا یہ go to meeting کا شاکٹر ہے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے باس لگا کوئی بھی ریپورٹ پرنٹ ہو کے آتی ہے ہارڈ کوپی میں تو آپ اس پر اسی کو ٹک نشان لگاتے ہو جیسے ہمار لوگے کوئی meeting میں آپ بیٹھ رہا ہو meeting میں کچھ points ڈسکس ہوئی ہے ہمار لوگے آپ نے پہلے پیپر کریا ہے کہ اس meeting میں ہم 10 points پر ڈسکسن کریں گے تو وہاں پر جاتے ہیں آپ نے 10 points آپ نے اس کو ٹک مارک کر لیا ہے کہ یہ 10 points پر بات دھونی ہے پھر آپ نے کہا کہ مٹنگ میں کچھ points پر بات ہوئی ہے تو points کو آپ ٹک کر دیتے ہیں لیکن کس کس points پر بات نہیں ہوئی ہے اس کو cross کر دیتے ہیں تو آپ 10 سے کرتے ہیں لگر آپ کو سیم چیز excel کے لیے کرنا ہو تو اس لیے مہر پاس مارکر بات تو میں مارکر سے کر رہی ہے یہ excel کا بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کو سچنے excel میں اس طرح سے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی tool سے level نہیں ہے لیکن trick ہے اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اب trick کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں trick A ہے کہ ہم border میں جائیں گے border select کریں گے A border دیں گے اور A border دیں گے اور ہاں پر ok کر دیں گے cross کے لیے border پر جائیں گے A والا border اور A والا border ڈالیں گے اور وہاپس cross کر دیں گے color change کرنا چاہتے ہو تو border کے اندر میں آپ دیکھو گے کہ یہاں پر color ہے آپ color select کرو اور یہ آپ کے style ہے style select کرو اور یہ یہاں کے لیلی میں نے اور یہاں کے لیلی میں نے تو اس طرح سے کر دیا کیا سر تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہو اس طریقے سے کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کی آپ جو ہے اپنے مطلب کی بینہ کوئی tools use کیوئے سے use کر سکتے ہو تو آپ سے آگے چل کے جب ہم use کریں گے آگے باقی کے formulے جب باقی کے چیزیں use کریں گے تو وہاں بھی آپ کے checklist پڑھانے میں آپ کے لیے میں کنی سے لگ ٹھیک ہے سہی سر ایک میٹھ سیسے اور آگے کرتے ہیں آگے ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر جو چیز یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کو آپ کسی بھی کنڈیشن سے کال نہیں کرتے گا چک مارک اور جو کنڈیشن سے دیا ہوا ہے اس کو آپ کسی اور نہیں کر سکتے ہو مطلب کسی اور مطلب کی کنڈیشن سے آپ جاتے ہو کہ جو ٹک کا نیشن ہے اس ٹک کے نیشن پہ آپ ٹک کے نیشن سے آپ یہ کرنا چاہتے ہو ٹک کے نیشن کے بہا پہ کوئی کنڈیشن دینا چاہتے ہو اور اس کنڈیشن کے بہا پہ آگے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ اس کیس میں آپ جو ہے یہاں پہ کنڈیشن نہیں دے سکتے کیونکہ یہ جو ہے ایک بورڈر ہے اور کوئی بورڈر آپ کے اس فرمولے کو اس کو نہیں پہت پائے گا کوئی بورڈر کو کنڈیشن میں نہیں لے پائے گا ٹھیک ہے سر جی سر تو اس کیس سے ہم کو ایک ہر چاہیے کہ سیل ویلو چاہیے پھر ایک سیل کے اندر اس کا ویلو ہونا چاہیے کیا بولنا ہے سر صحیح تو اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے ہم کریں گے کہ کچھ ایسا طریقہ ہو جس طریقے میں ہم یہاں پہ کچھ ایسی تنیشن دے تو ہمارے پاس جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ پڑھے ہیں یہ پڑھا ہے کہ ہم اسے کر سکتے ہیں لیکن ہاں کچھ سٹرکس ہیں وہ سٹرکس کو یہاں پہ اپنا سکتے ہیں ہمیں کچھ ایسا کریکٹر دوننا چاہیے یا کچھ ایسا فون دوننا ہے جس سے ہم اس کو کال گا سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فونٹ ہوتا ہے کونسا فونٹ ہوتا ہے آپ کیپ میں پی لکھئے یہاں پہ کیپ میں پی لکھئے اور اس پی کے اوپر یہاں اوپر ہیڈنگ میں آپ کے پاس ایک بائنڈنگ ٹو کا فونٹ ہوتا ہے اب اس بائنڈنگ ٹو کا فونٹ آپ کو لاشتے ملے گا ڈبلوس ہے نا اگر کیپ میں پی لکھتے ہو اور سٹرکس پر بائنڈنگ ٹو کا فونٹ اپلائی کر دیتے ہو تو کچھ اس طریقے سے پکواک بن کے آتا ہے اگر میں کیپ میں او لکھوں اگر میں کیپ میں او لکھوں تو ایک کروس بن کے آئے گا سر کیپ میں کیا لکھیں او او یہاں پہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک اگر آپ کیپ میں او لکھتے ہو تو اس طرح سے ٹھیک مارک بن کے آئے گا اگر کیپ میں پی لکھتے ہو تو آپ کو اس طرح سے ا بن کے آئے گا ٹھیک ہے سر جی سر اب اس میں ایٹی یہ ہوتی ہے ایک ہی اور ہوتی ہے سر یاد کیسے رکھو گے چیزے ہو سکتا کہ بھول گئے کبھی جب آپ مان لیجا بھول گئے تو آپ انسارٹ میں سکیمبل پہ جائیے سکیمبل پہ جانے کے بعد یہاں پہ چیزے مل جائے یہاں سے بیننگ ٹو فارنٹ سکر کر کے دیکھئے آپ کو یہاں پہ مل جائے ٹھیک ہے سکیمبل میں جب ہوتی ہے سکیمارک ہی ہو کوئی اور بھی اگر آپ کو آئیکن پہ لینے ہاں چلے سکتے ہو اب اس پہ کنڈیشن جو لگے گی ہو کنڈیشن پی کی اکارڈنگ لے گی مطلب ہے کہ ایک طرح سے فارنٹ ہے جو کی پی کو کنورٹ کر دیتا اس طرح سے رہتا ہے اگر آپ کو خرمیٹنگ لگتا ہے اور ایک کی جہاں پہ کنورٹ کر لیجئے کوئی فارنٹنگ آپ کو آپ کو پھلای کرتے ہو تو کسی ویلو کی اوریزنیل ویلو چینج نہیں ہوتی ہے اس کی ویجول ویلو چینج ہوتی ہے ویجولٹی چینج ہوتی ہے اوریزنیل وہی ہوتا ہے آپ جب بھی پہ فارمولا ان فنکشن لگاتے ہیں تو ہمارا اوریجنل ویلو پہ ہی فنکشن لگتا ہے کسی لیا صحیح آگے جاتے جب فارمولا وگرہ ہم لگائیں گے نا تو فارمولا وگرہ جو ہے کسی پہ برک کرتا ہے اسی پہ برک کرتا ہے جس سے ویلو ہے اسی جو فارمیٹنگ میں کیا فارمیٹنگ ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس سے کچھ پہنڈ نہیں کرتا ہے تو آگے چل کے جب بھی ہم فارمیٹنگ ہم فارمیٹنگ ہی پڑھیں گے کچھ کلاسز ہماری فارمیٹنگ کی ہے تو ہم فارمیٹنگ ہی پڑھیں گے تو آپ اسی سے آپ جو ہے نا صلیق دے گا تاکہ آگے جل کے آگوں کے بولم نہ ہو صحیح ٹھیک ہے سر ٹھیک سر اب کچھ آگے بھرتے اب کچھ اور فارمیٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں رائے پیس مگرہ رہا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں ایک میل دیجئے اب آگے بڑھتے ہیں اب آگے ہمارے پاس جو فارمیٹنگ پیس کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کہ ہاں اب آلائیمنٹ کے بارے آتی ہے آلائیمنٹ سے پہلے ایک چیز ہے کہ ایک وین وارڈ کھولتے ہیں وارڈ میں جب ہم کوئی ڈیٹ لکھتے ہیں تو ون زیرو اوپر ٹی ایج ڈال کر جائے سپیس مارتے ہیں ٹی ایج اوپر چلا جاتا ہے کیا سر اب مان لیجئے کہ ہمارا اگر ون زیرو ٹی ایج یہاں اکسل ہمارتے ہیں تو ایک ٹی اوپر نہیں جاتا ہے صحیح تو اس ٹی اوپر رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا ٹی ایج کو سیلیکٹ کریں اور فانٹ میں آپ کے پاس سپر سکرپٹ ہوتا ہے اس سپر سکرپٹ کو سیلیکٹ کیجئے ایک اوکی کر رہیے آپ کے چلا جائے گا میں دوبارہ کرتا ہوں کہ اسی koşر آپ کو ٹین ڈگری لکھنا ہے میں بلا کر دیتا ہوں ٹین ڈگری لکھنا ہے تو ون اور زیرو لکھئے ون زیرو اور پھر سمال او لکھئے پھر سمال او کو سیلیکٹ کیجئے فانٹ پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ آپ سپر سکرپٹ کلک کیجئے یہ آپ کا اوپر چلا جائے گا اسی Robin Ferrari آپ کو ٹین سکوائر لکھنا ہے تو ون زیرو ٹو لکھئے 2 کو سیلیکٹ کیجئے سوپر سکپ اے اوپر چل جائے اے آپ کو بھی اوپر دیکھتو رہا ہے لیکن جیسے آپ انٹر پرس کرو گے نورمل ہو جائے گا کیوں کی سوپر سکپ اور سب سکپ نمبر پہ کام نہیں کرتے ہیں only for text پہ کام کرتے ہیں اگر آپ نمبر یہاں پہ ڈال لیو تو چیز کا دھیان لکھنا ہوگا تو کیسے ہوگا تو اس کے لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے سنگل کوڈ لگا کے one zero two پھر اس two کو سیلیکٹ کریں گے alignment پہ جائیں گے اور پھر یہاں پہ سوپر سکپ ایسے اگر مالو کے نیچے آ رہا ہے اس two o اس two o لے گیا ہم ہے تو two کو سیلیکٹ کیا سوپر سکپ میں گیا سب سکپ سوری تو آپ کا اس two o نیچے آ گیا ہے ٹھیک ہے صحیح پڑاوٹ زبرا سر تو سوپر سکپ اور سب سکپ اب یہ سیجے آپ تک رہے ہو یہ سیجے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت ایمپورٹنٹ بارٹ ہے پڑ کیا ہوتا ہے سر کبھی کبھی جب آپ اس کا آپ کو جب اس طرح کا یو جو آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مطلب کی آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے تو آپ کافی ٹائم بیس کرتے ہیں تو اس کیس میں آپ کے پاس ایک خود مٹی چیزے جو ہے آپ وہ کافی ہلپ کرتی ہے صحیح یہ جو خالی ٹیکس پہ کام کرے گا نمبر پہ نہیں کام کرے گا سپر سکپ صحیح بسکل یہ فرمیٹنگ ہے سر آگے بڑھیں آگے آپ نکس آتا ہے ہم ریپ ٹیکس کے وارے ملائیمنٹ میں ریپ ٹیکس کے وارے میں تھوڑک پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سر جی سر ریپ ٹیکس اسے کے لئے کیا ہے کہ ہم نام لکھتے ہیں سریت کمار ہم نے لکھا تو ہمارے کچھ کریکٹر ہمارے کولم کی وارنڈی لائن سے بہار چلا جاتا ہے اگر میں اس اگلی سیل میں کچھ ٹائپ کروں اب پھر حالو دکھ رہا ہے کیونکہ اگلی سیل بلائنگ ہے اگر نیکس سیل بلائنگ ہے تو آپ کو دیجل ہوگا لیکن جیسے نیکس سیل کو اگر آپ کچھ اتنے ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کی اس سیل جو بلائنگ تھی جو دیکھ رہے تھی وہ آپ کو کٹ جائے گا جتنا ایڈیا کولم سے بہار گیا تھا اتنا ایڈیا آپ کا پرنٹنگ میں اور شیطت میں نہیں دیکھے گا تو اس سے لئے ہم تو کیا کرتے ہیں دو طریقے ایک تو ہم دبل کلک کر دیتے ہیں دبل کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ آٹو فٹ ہو جاتا آپ کا کولن جتنا بڑا تیکس کو چاہیے کولن چاہیے اتنا بڑا کولن گھر دیتا ہے اب کولن بڑا ناغ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کے پاس ریپ ٹیکس ہیں اس ریپ ٹیکس پہ کلک کیجئے اس کو کیا کرے گا سجید کمار کو توڑ کے نیچے لے آئے گا جس سے آپ کا رو بڑا ہو جائے گا اور اس سے ٹوٹ کے نیچے آ جائے گا اس کو بولتے ہیں ریپ ٹیکس لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ریپ ٹیکس مجھے اپنے حضاب دے گیا کہ جب آپ ریپ ٹیکس اپلائی کرتے ہو تو اپنے پوزیشن کی حضاب سے اپنے سسٹم جو اس سے ساتھ تید ہے اس پوزیشن کی حضاب تو وہ الگ الگ کرتا ہے اس سے پیس لے لیتا یا پھر سائز اپ دو کولنگ لیتا کئی سارے کیجئے دیکھتے اوہ نیچے بریک کرتا ہے لیکن جب ہم اس کا یوز کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اور ہوگا تو چلیئے ہم جو ہم جو منوال ہم کو کرنا ہوگا تو کیسے کریں گے ہم پہلے ہاں پر ٹائپ کر رہے ہیں اور alt enter پیس کریں گے alt enter جیسے پیس کریں گے ہمارا نیچی اس سے سارا جائے ٹھیک ہے سر صحیح آل enter پیس کرتے ہیں آپ کا اس طرح سے نیچی آ جائے گا تو alt enter آپ کو ٹائپ کرتے سمیہ کرنا ہے سا نہیں کہ آپ کچھ ٹائپ کر رکھے اس پہ آپ alt enter مار دو وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ اس سے f2 پیس کر کے جہاں چھوڑنا چاہتے وہاں پہ کرتے لے جائیے then alt enter پیس clear ہے yes sir اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم automation کرتے ہیں sir ایک question ہے sir sir یہ f2 ہوتا یہ cursor کو جو آخر میں آجاتا ہے right f2 جیسے آپ دبل کلک کرتے ہو نا تو آپ کا sale edit mode میں آجاتا ہے یہاں دیکھ رہا ہے edit جی جی so f2 بھی آپ edit mode میں کرتے ہو تو جہاں پہ کلک کر تو وہاں پہ cursor چلا جاتا ہے لیکن جب f2 کرتے ہو تو سب سے last پر لے جاتا ہے sir کون سے کیا ہے جو کرسر کو بلکل starting position پہ لے آتی ہے end keep جی start پہ لے آئے لے آئے آب f2 آپ نے پریس کیا نا ٹھیک میں ہم ہوتا ہے ہم دبا دی جاتا ہے starting f2 place home دی جی sorry ٹھیک ہے سمجھے f2 آپ نے پریس کیا then home button دبا جی start ڈ end ڈ last ڈ جی سر ڈ ڈ سر ہم بات کر رہے تھے کبھی 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 ہوتا ہے جب ہمارے پاس Excel کی ہم Excel کی automation کرتے بہت 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 جب ہم یہ کرتے ہیں فارمولے کے جریعے ہم ریپورٹ کو automate کر دیتے ہمارا فارمولا automate ہو جائے اور ہر چیز آپ کچھ فارمولے چاہ رہی ہے تو اس میں کیا ہوتا سر کی آپ Excel values مال لیجی کہ ہمارے data ویس منطلی data ویس ہر دن report ہمارے پاس ہر مال data ڈالتے ہی پوری دیتا دکھنے لگتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک اور problem ہوتی ہے problem ہوتی ہے کہ ہم data look up کرتے ہیں تو اس کا length بڑھا ہو اب length بڑھا ہو تو مال لیجی آپ name look up name look up کسی کا name بڑھا ہے کسی کا name چھوٹا ہے تو آپ کو بار 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 کیا کرنا پڑے اگر auto fit کرنا پڑے گا بار 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 آپ auto fit کھجئے double click کر کے جیسے یہاں پہ دیکھتے سجیت کمار ہے کچھ نام سجیت ہوں اسی طریقے سے fit ہو جائے ہمیں بار بار change نہ کرنا ہو جائے ٹھیک ہے صاحب کی وقت غیب ہو گئی تھی جی جی نہیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار اس پہ double click کر اوپن نگ رسمال ہوگی یہاں آپ خیلال سجیت کمار لکھا ہو گا ٹھیک ہے اب اس لکھ روی لکھ دی ہے اس کے میں ایک بار double click کر دیا تو صرف آور ہو گیا اگر میں یہاں پہ کچھ لکھ دیا راج کمار چور دری آگے چلا گیا تو مجھے بار بار double click کرنا پڑ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بار بار double click نہ کر و میں چاہتا کہ میرا اتنا ہی برا کولم ہونا چاہیے اب میں جو بھی کائیز کروں میرا کولم میں میرے میرے سیل کی آکارڈنگ آرٹومیٹک ہو جائے ہم کولم کو فٹ کرنا چاہتے ہم کولم کو برا نہیں کرنا چاہتے کولم کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے کہ جتنا میرا تیل کا تائج ہے اس تائج میں میرا آرٹومیٹک ہو جائے مطلب کہ یہ فٹ ہو جائے دیٹا فٹ ہو جائے جی سر تو اس کیسے میں ہم کیا کریں ہم آلائیمنٹ پہ جائیں ہمارے پاس ہوتا ہے سرنگ ٹو فٹ پہ کلک کرکے جلسے اوکے کریں گے آپ کا دیٹا ہو جائے آرٹومیٹ ہو جائے اب کتنا نام دکھو کہ آپ ایک ہی کولن میں چھوٹا ہو جائے ٹھیک ہے اگر کولن بڑا کرتے ہو تو آرٹومیٹک بڑا ہو جائے لیکن بڑا ہوگا آپ بہت بڑا کر دیا بہت بڑا جلا جائے گا وہ اپنے اوڑیجنل سائز تک نہیں بڑا ہوگا ٹھیک سائز ہم لوگ ریپورٹ کو آرٹومیٹ کرنے کے بات جب ہم اس کو لک اپ کرتے ہیں اس میں سائز کرتے تاکہ آگے چلکے میں پھر بولم نہ ہو کلیر ہے جی سر اب ہم سیل کو مرڈ کرتے سیل کو مرڈ کرنے کے اس طرح سے مرڈ کرنا اس طریقے سے one by one ہمیں مرڈ کرنا ہے کبھی اس کی requirement پڑھ جاتی ہے تو اب ایسے کیسے کریں ایک کریں کرنا پڑھ رہا ہے ایسا کوئی ٹھول ہونا تاکھ اکٹھیں مرڈ کریں تو یہاں پر جائیں گے مرڈ مرڈ اکرو مرڈ اکرو جیسے کلک کیا آپ دیکھو کہ یہاں پہ مرڈ ہو گیا مرڈ ہو گیا سر جی سر تو مرڈ کا use اس لئے کرتے تاکہ مرڈ اکٹھ کریں گے تو اکٹھا مرڈ کر دیتا ہے اس سے benefit ہوتا ہے کہ آپ time کا saving ہوتا ہے اس لئے چھوٹی موڑی formatting اب بات کرتے number formatting ٹھیک number formatting excel میں important ہے کیونکہ excel میں ہم number date and time پہ ہی کام کرتے ہیں اور اس کا زیادہ تا کھیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم number formatting کے بارے میں ہم پہلے بات کر لیتے number formatting کیس طریقے سے work کرتا ہے کیا کرتا ہے اس پہ ہم discussion کر لیں اس کے بعد ہم آگے بریں گے اور ایک میرے دیجئے مجھے تو number formatting کی بارے میں چلی ہم discuss کرتے ہیں تو number formatting میں آپ دیکھو کہ ہر ایک سیل جو دیکھ رہو نام سیل ہر ایک سیل ہمارا جو ہوتا ہے اور default ہوتا ہے default مطلب کیا default means general format میں ہوتا ہے جب بھی آپ ایک نیا seed jation insert کیا ماللہ جب نے seed pool insert کیا تو seed pool ہمیشہ جو ہوتا ہے اس سے ایک ایک سلاب کا general format میں ہوتا ہے pooled ہمارا variant ہوتا ہے variant کے بعد آتا number format number format ایک red color ہے ایک آپ کا bracket میں ہے ایک آپ کا bracket array دونوں ہیں اب اگر negative number اگر negative میں جائے گا تو by default minus 1234 minus symbol لگا ہوتا ہے لیکن جب میں نیچے select کروں یہ کیا ہوگا جب آپ کا number minus سے لکھو گے تو minus symbol نہیں دکھائے گا بس 123 color date کر دے گا example کے لیے بتا سکھتا ہوں میں minus ڈالتے ہیں 8 to 1 دکھ رہا ہے but 8 to 1 is visualized color میں لیکن ہم کام کریں گے تو وہ ہمارا minus 8 to 1 پہ کام کرے گا تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کسی بھی طرح کی formatting جو ہے جس visibility کو change کرتا ہے origin to change ہی کرتا ہے اگر میں نیچے والا کا سلیٹ کرو تو اس کو bright لائے اس کام format یہ ہی بھائی کے میں آتا ہے لائے کر آتا ہے اس طریق format ہوتے اس کا لیت کرتے کر کرنسی 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 کا سیمبل لگا سکتے باقی تم پاکستان تو سیم ہوتا ہے اب ebenfallswszy قرْرینچی کا سیمبل لگا سکتے ہیں کرنسی کا سیمبل آپ کو نہیں پتا ہے کیا کیا آپ کو کرنسی کا سیمبل نہیں چاہیئے کرنسی کوٹ چاہیئے تو ہم یہاں پہ کرنسی کو Geolin後 پاکستان کا Cry tu does اس طرح سے ہر کرنسی کا سیمبل پاڑ اس پر خیلی کا ہوتا ہے آپ یہاں پہ تک دے سکتی کہ تو آپ کے نمبر کے آگے اس کرنسی کا کوٹ لگا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے صحیح اب اس میں کرنسی کے بعد ایک اور آتا ہے ایک آنٹنگ تو ایک آنٹنگ کے لئے میں خودا سا ڈیٹا بناتا ہوں ٹھیک ہے اس میں ہم کہتے ہیں یہاں سے اگر ہمارے لئے جس میں بہت سارے لگوں میں نے 0 ڈالا ہوا ہے آپ 0 چاہتے ہیں کبھی کبھی آپ کا visual نہیں ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا 0 بھی visual ہو تو اس کے لئے کیا چاہتے ہیں ہم اس کے لئے ہم currency پہ جاتے ہیں 0 کو الگ طریقے دکھانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی easily اس کو 0 find out کریں گے 0 ہے تو ایک آنٹنگ میں جہاں currency سمبل کے جگہ آپ none select کر لیتے ہو یہ کیا ہوتا ہے آپ کو اس طریقے سے ہوتا ہے تاپ کی currency جو ہوتا ہے وہ none اس طریقے سے ہو جاتی ہے clear is that دوسرا لیکن ہم نے یہاں پہ اسی کے اوپر ڈالر کا sign لگانا ہو پھر کیسے لگائیں گے میں جب dash لگانے کے بھی ڈالر کا sign لگاؤ گی تو پھر ڈالر ہی آئے گا نہیں پھر ڈیش ڈیش ہی آئے گا اس کو دوبارا دوبارا پھر اپلائی کرو تو ڈیش ڈالر آئے گا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے سر مصدر پہلے 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 ڈیش میں لگائیں اور اس کے بعد پھر ڈالر مل رہا ہے نہیں آپ دونوں کر سرکتے اکتھے کر سرکتے ڈالر لگا پھر ڈیش ہی آئے گا ٹھیک ہے صحیح نمبر کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹ کا ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ آگی اگلی کلاس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہمارا ڈیٹ لکھتے ہیں ڈیٹ بھی ہمارا نمبر کی فرمیٹنگ میں ہی سیب ہوتا ہے اس لئے جب ہم ڈیٹ کا فرمیٹ ڈالتے ہیں تو میلے پاس ڈیٹ کا بہت سالے فرمیٹ ہے جو فرمیٹ آپ کو چاہیے اور ڈیٹ کا فرمیٹ آپ ڈال سکتے ہیں آلالک کنٹی کے بھی فرمیٹ ہے آپ سے آلالک کنٹی بھی چیز کر سکتے ہیں ٹائم کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی آپ سے ٹائم دو سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ پہ ٹائم دیا ہوا ہے تو اس میں آپ یہاں پہ اپنے ہی آپ سے ٹائم چوز کر سکتے ہیں جیسے کہ کیسا ٹائم ویجول کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ٹائم آپ کا ویجول ہوگا لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ٹائم جب آپ مور دین ٹونٹی فور آور لکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اور نمبر فرمیٹ میں کنورٹ ہو گیا اگر اس کے بعد اگر آپ اسے ٹائم کا فرمیٹ اپلائی کرتے ہو تو اس میں ہمیزہ یاد رکھے گا کہ اے فورمیٹ لازٹ ہی جو ہوتا ہے سیٹس کی اس پرشن وہ اپلائی کرتے ہیں اگر آپ اس سے اپلائی کرتے ہیں تو چوبیس گھنٹے سے جاتا نہیں دکھائے گا دیکھیں وہاں بے ایک بیس ہی دکھا رہا ہے نیا پہ جی ٹھیک ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے کے بعد چوبیس ہونے کے بعد جیرو ہو جاتا ہے چیز کے بعد وہ آپ پر جیرو ہو جاتا ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے کے بعد چیز کے بعد اس سے ہم کلک کرتے ہیں تو آپ کا اویجنل فون دکھائے گا جو اچھی ہے یہاں پرسنٹے جو نورمال ہے جو پرسنٹے جو آپ یہاں سے کلک کر دیتے ہو وہ یہ پرسنٹے جو ہے فریکشنز ہے ایک امپورٹنٹ وہ دیکھ لیے جی جیسے کہ میں نے 2.5 لکھا ہوا ہے اب اس 2.5 کو فریکشنز جو ہے ایک الگ طریقے سے سو کرے گا یہاں پر فریکشنز میں نے یہاں پر 1.5 لے لیا یا کوئی لیو لے ہو جی کوئی لے ہو جی کوئی لے ہاں پر 2.1.2 ٹھیک ہے صحیح تو فریکشنز کچھ اس طریقے سے سو کرتا ہے اب جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ اگر میں یہاں پر کچھ لکھتے یہاں پر اس طریقے سے zero steps نہیں کرتا آپ چاہتے zero steps کریں آپ single code لگاتے ہو اور single code لگانے کے بعد آپ کا zero steps ہوتا ہے اب اس پورے column میں آپ کو یہ ہی لکھنا ہی ہے تو ہر بار single code لگانا پڑے گا آپ select کیجئے number format میں جائیے اس کو text میں convert کر دو گے اس کے بعد اگر کچھ بھی آپ type کرتے ہو بینہ single code لگائے automated text format میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کچھ formula بھی apply کرتے ہو अब formula perform نہیں کرے گا یہ text function ہوتا ہے اب اس میں custom format آتی ہے custom format لمبا topic ہے custom formatting پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک article دے رہا ہوں وید آتی ہے کو ایک بار study کر دی گیا تاکہ پھر جب میں آپ کو custom formatting بڑھاو گا تو custom formatting آپ کو اچھے پڑی پڑی سو مجھے کس اس کی اسکائپ کے چیٹر میں دیتا ہوں پڑھا رہے گا اسکائپ میں نے آپ کو ایک آرٹیکل دیا ہے اس آرٹیکل کو ایک بار ستڑھی کی دیئے and after then ہم آپ کو آگے پڑھائیں گے